بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویورز نادر بلوچنگ میں ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں انوار الحقہ کرنے برطانیہ میں ایک انٹریو دیکھ کر سب کو حیران کر دیا پریشان کر دیا اور یہ بھی کہ آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کو منظر نامے سے نکالنے بطا اور جماعت پارٹی نکالنے کے ایک بہت بڑی ان کی کنفیشنل سٹیٹ میڈے کیسے انٹریو میں ایسا جملہ نکل گئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور آگے چل کر بتاؤں گا ابھی کہ تحریک انصاف کے خلاف سازش کیا ہو رہی ہے اس جماعت کو انتخابی سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جارے ہیں اور ساتھ آپ کے جناب بات کریں گے ہم کہ ملک احمد خان جو نونلی کے سینئر رہنما ہے جنہوں نے جنرل باجوا کے ساتھ اور نواز شریف کی صلح کرانے میں اہم کرداردہ کیا جن کے ساتھ نواز شریف اور ایک اور رہنما ہے جنہوں نے ملاقاتیں کی تھی نواز شریف کرانے میں شہباز شریف نے ملاقاتیں کی تھی جنرل باجوا سے اور اس کے بعد ان ملاقاتوں کے بعد یہ معاملات نرملائز ہوئے اور رانہ صلی اللہ نے اپنے انٹریو میں تسلیم کیا اس بات کو کہ جنرل باجوا کی جو ایکسٹینشن تھی اس لیے کروائی تھی اس لیے سپورٹ کیا تھا تاکہ عمران خان کو نکال آ جا سکے تو حقیقی طور پر سیلیکٹڈ کاؤن ہے اس کا بھی فیصلہ کریں گے اور ساتھ آپ کے سامنے کامران شاید کی ایک ایسی ٹویٹ ہے جس سے آپ کو انتاظہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کا حلف اٹھانے کے بعد کون سا کیس ٹیک اپ کرنے والے ہیں فیض آباد کیس اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ آپ کو جناب شیئر کریں گے کہ سابق کور کمانڈر فیاض غنی چٹھا صاحب جو جناح ہاؤس میں جلنے کے بعد منظر عام سے غیب تھے پہلی مرتبہ منظر عام پر ہیں اور اس کی تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے یہ تقریب کیا تھی اور اس میں کون کون مدو تھا اور کس کو مدو نہیں کیا گیا تو یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چیز سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک پیچھ لائک نہیں کیا تو یہ دونوں کام کرجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا یوں آپ کو میں تعلق جو لائے سے پھر آخر میں کومنٹ سیکشن میں پھر قیمتی رہے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب کہ نگران وزیر آزم صاحب جو اس وقت پہلے اقوام بتاہدہ کہ وہاں پہ جو جنرل اسمبلی کا جلاس تھا اس میں شرکت کی اور ملاقاتیں کی اور اس کے بعد وہ لندن پہنچے اور لندن میں جس ہوتل میں قیام پذیر تھے اس سے حسن اتفاق کی کہیے یا پھر لندن پلان کا حصہ کہ ملک احمد خان جو نونڈی کے رہنما ہے جس نے بقاعدہ کردار ادا کیا نونڈی کے ساتھ سٹیمشمنٹ کا پیچ اپ کرانے اور نواز شریف کی معافی تلافی میں وہ شخص بھی اسی ہوتل میں تھا اور ذراعہ دابع کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات بھی ہوئی ہے نواز شریف ان سے بریفنگ لے رہے ہیں کہ جناب بتائیں کہ میں کس تاریخ کو آؤں تو گرفتار تو نہیں ہو جاؤں گا آپ کیا آپ کوپریٹ کریں گے اس انٹرویو میں موصوف کہتے ہیں کہ اگر تاریخ انصاف کے بغیر بھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ شفاف ہو سکتے ہیں منصفانہ ہو سکتے ہیں عادلانہ ہو سکتے ہیں اب ہم دل تو کر رہے ہیں کہ میں کوئی وہ جو لاہور کا ایک پولیس والا تھا اس طرح کی کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن آپ کا خیالت ہے کہ آپ ملک کے نگرہ وزیر حضر نہیں ہے آپ کا کام صرف اور صرف الیکشن کرانے ہیں آپ کسی ایک ملک کی سب سے بڑی تقریم اور پاپولر جماعت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں آپ کراکے تو تکھائیں حضور یا پھر سیدھا سیدھا کہیں کہ میں ایک پکپٹ ہوں کٹ پتلی ہوں مجھے وہ جب پتلی ہلائی جاتی ہے تو وہ ہلتی ہے جب اس کو سکون دی ہے تو سکون ہوتا ہے تو آپ کس کے امہ پر یہ بیان دے رہے ہیں تو جناب یہ ایک عجیب صورتحال ہے اور دیکھیں ملک احمد جب ان سے صحافی نے سوال کیا کسی نے جو ویڈیو بنا دیا کہ آپ تو وہ پڑی کہتے ہیں نا ایسے لائل میگرزہ کہتے ہیں اچھا نگران وزیراعظم بھی اسی ہوتل میں قیام پذیر ہیں جی جناب وہ بھی قیام پذیر ہیں آپ بھی قیام پذیر ہیں یہ حسن اتفاق نہیں ہے اور ساتھ جناب رانہ صنواللہ صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ وہ انٹریو بھی سامنے آ چکے کہ جنرل باجوہ کو سپورٹ ہم نے اس لیے کی تاکہ عمران خان سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور وہ ایکسٹینشن جو تھی بسیکلی ایک لحاظ سے نون لیگ سب سے کریڈٹ لے بھی رہی ہے اور تسلیم بھی کر چکی ہے تو اب بھی یہ تانے دوسروں کو مارے تو ان کو شرمانی چاہیے سیلیکٹڈ بھی آپ ہیں اور آگے بھی سیلیکشن کی کوشش کریں عوام میں تو آپ کے جانے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے زلالت کے اپنی کارکردگی کے کچھ ہی نہیں ہے آپ کے پاس جو کارکردگی ہے وہی ہے کہ جس میں آپ نے مہنگائی کو جو ہے تین سو گناہ کر دیا ہے بجلی کے بلوں کو سونہ روپی یونٹ سے بڑھا کر اکاون باون روپے کر دیا ہے ڈالر کو ایک سو اٹھتر سے بڑھا کر تین سو سے پلس کر دیا ہے اور پیٹرول کو ایک سو پینتالی سے بڑھا کر تین سو آٹھ نو روپے کر دیا اور آگے بھی بڑھنے چاہ رہا ہے تو یہ آپ کا جناب کریڈٹ پر چیزیں موجود ہیں اب آجاتے ہیں کامران آج شاید کی ٹویٹ کامران شاید ٹویٹ فیض عیسیٰ صاحب کی حلف برداری سے بھی چند روز پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ فیض عیسیٰ صاحب جو پہلا کیس ٹیک اپ کریں گے وہ جناب فیض آباد دھرنے سے مطالق ہوگا اور وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور جب یہ پہلے کیس جس کو آپ نے ٹویٹ پر بھی دیکھا پروسیجر کے مطالق مطالق کے کس طرح پروسیجر ہوگا عدالتوں کا کون سے کیس سنے جائیں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا اس میں فیض عیسیٰ صاحب نے ایک واضح بات دی جب تک اس کا فیصل نہیں ہوتا میں کوئی بڑا کیس ٹیک اپ نہیں کروگا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے فیض عباد دھرنے کے اس کو ٹیک اپ کر لی اٹھائیس تاریخ و سامات ہے سمجھ سے بالات آ رہے کہ کامران شاہد جو انکر پرسن اس کو یہ خبر کس نے دی تھی اس کے بارے میں ایک خاص تاثر بھی موجود ہے وہ تاثر خود بھی بناتے ہیں کہ میں اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ قریبی بھی ہوں اور میں پاس معلومات بھی زیادہ ہوتی ہیں تو بہرحال چیزیں جو ہیں اپنے آپ کو وہ کر رہی ہیں اب آجاتے ہیں جنا آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہیں یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب یو اے ای امان کتر یہ ہمیں ہنڈرڈ بلین ڈالر دینے جا رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں یا ہم لے رہے ہیں ابھی تک مچور نہیں ہوئی چیزیں لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ شرط رکھ رہے ہیں کہ جنا آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں آپ بھی ہمارے ساتھ دیں گے پہلے ہم کریں گے پھر آپ کریں گے اور محمد بن سلمان نے انٹریو میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت ہی قریب ہی ہیں اور جس دن پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے تعلقات نارملائز کرنے کی کوشش کی اس دن پاکستان میں شدید رد عمل بھی آئے گا اور ساتھ یہ کہ کشمیر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَحِ رَاجِعُونَ ہو جائے گا پھر آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچے گا کہ آپ کشمیر کا معاملہ اس پر ڈسکس کرنے اور آخری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاتا وہ ہے سابق کور کمانڈر فیاض غنی چٹھا کے بارے میں کہ جو جناح ہاؤس جلنے کے بعد منظر عام سے غیر تھے وہ سامنے ہیں ان کے ایک تصویر سامنے ہے جس میں ان کی بیٹی کی رخصتی ہے اور وہ بیٹی کی رخصتی کی تقریب میں کسی حاضر سروس کو نہیں بھلاتے جو وہاں پہ تقریب میں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ نہ حاضر سروس تھا نہ کوئی ریٹیر تھا کوئی بڑا نام نہیں تھا چھوٹے موٹے ہوں ممکن ہو لیکن بڑا نام جسے ذکر کیا جا سکے یا جس کو لوگ جانتے ہیں وہ شامل نہیں تھا اور ایک لحاظ سے ان کی نظر بندی کے والے سے یہ تاثر بھی ختم ہو گیا کہ ان کو جھا کوٹ مارشل ہوا ہے یا ان کو کہیں پہ وہ جو آئی ایس پی آر کیا آپ نے یاد ہوگا نا میں پریس کانفیس تھی جس میں کہتے ہیں بڑے عہدداروں کو جو ہیں وہ کوٹ مارشل ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ تاثر بھی غلط ثابت ہوا یا ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور آخر میں جناب ایک بات جو بار بار دہ رہی جاتی ہے کہ ہم اپنے انٹرنل معاملات کے اوپر انٹرنیشنل آرگنزیشنز کو یا انسانی حقوق کے والے سے جو عالمی تنظیم ہیں ان کو جو ہیں آپ معاملات مداخلت نہیں کرنے دیں گے حضور آپ مداخلت نہیں کرنے دیں گے یہ انٹرنیشنل بائننگز ہیں جس کے آپ پابند ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے وقت پابند ہیں آپ نے سگنیٹری ہیں آپ نے سائن کیوں ہے کہ آپ انسانی حقوق کا خیال لکھیں گے جس طرح آپ انڈیا اور کشمیر کی بات کرتے ہیں اور جب فلسطین کی بات کرتے ہیں کہ آپ اگر یہ بات کریں گے تو پھر آپ ان کے انٹرنیشنل معاملات میں بھی افیر میں مداخلت کرتے ہیں اور یہ معاملہ کمزور ترین پڑ جائے گا اور یہاں کے معاملات انٹرنیشنل افیر میں مداخلت بلانٹڈ انٹرفیرنس تو یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو سائفر بھیجا آپ کو حکومت تبدیل کرنے کا کہا آپ کو کہا گیا کہ اس کو کریں گے تو تعلقات نارمالائز ہو جائے گی اور جنہوں نے انٹرفیرنس کی وہ امریکان صفیہ جو آج بھی اپنے سفرتی عبور انجام دے رہا ہے اور جس نے اس مداخلت کو آشکار کیا وہ جیل اٹک جیل میں پڑھے سمجھ آئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں مداخلت یہ ہوتی ہے اور اس مداخلت کو آپ نے روکنے کی کوشش نہیں کی الٹا ان لوگوں کو سزا دے رہے کہ جنہوں نے اس مداخلت کو آشکار کیا تو یہ چیزیں جناب بہت سارے چیزیں ہیں جس طرح آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف آگا کو بتاتا ہے کہ اتنا کرزا دوں گا اتنا سودھ لوں گا ان چیزوں پر آپ کو ریٹس اور نرخ اور بجلی کا تعین کرنے پڑے گا یہ ہے مداخلت اصل مداخلت یہ مداخلت نہیں ہے کہ کسی کو تیرمی مرتبہ بھی رہائی مل جائے اور کسی اور کیس میں اٹھا لیں اور اسی وقت کیس بنا دیں اس کے اوپر کوئی بات اٹھائے اس کے اوپر کوئی سوال اٹھائے تو وہ مداخلت نہیں ہوتی اور یہ ہم سب کے لیے اگر کوئی بائنڈنگ فورس ہے تو وہ بائنڈنگ فورس صرف اور صرف آئین پاکستان ہے کانسٹیٹوشن ہے اس پر اگر آئیں گے تو ساری قومیں کٹی ہو جائیں گی ورنہ گلگتی بلتی شیعہ سنی محابی تمام تقسیمیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آجیں گی محاجر لسانی سب اسبیتیں سامنے آجیں گی لہذا یہ تمام کو اگر کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ آئین پاکستان ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت اگر ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اللہ حافظ لائک کیجئے